السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مصر کی رہنے والی ایک سنتیس سالہ خاتون نے کیا ایسا کام جس سے دنیا کے لوگ حیران و شستر رہ گئے اور ماں کی تو چیخیں نکل گئیں دوستو پوری خبر کیا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ارمغان حق کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیے خبر کو جان لیتے ہیں خبر کو سن لیتے ہیں مصر کے ابو سلبی گاؤں سے تعلق رکھنے والی حینا اپنے پانچ سالہ بیٹے محمد سعاد کو قتل کرتی ہے جان سے مارتی ہے اور اپنے بچے کے جسم کے کچھ حصے کو پکا کر کھا جاتی ہے میرے دوستو جب ماہی درندہ بن جائے جب ماہی بھیڑیا بن جائے جب ماہی ظالم بن جائے تو اوروں کا کیا پوچھنا اوروں کا کیا کہنا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حینا نے اپنے پانچ سالہ بیٹے محمد سعاد کو قتل کر کے اس کا گوست پکا کر کیوں کھا گئی تو دوستو حینا سے جب سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ تم نے ایسی غلیز اور گھناؤنی حرکت کیوں کی کس کے کہنے پر کی تم پر کیا مسئیبت آن پڑی کیا پریشانی اور آفتہ پہنچی تو دوستو حینا نے بتلایا کہ میرے سابق شہر اور اس کے خاندان سے کافی زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھی تو میں ایک عامل کے پاس جاتی ہوں تو وہ عامل کہتا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے تو وہ عامل مجھے مسورہ دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو زبع کر کے اس کے جسم کے کچھ حصے کا گوست پکا کر کھالو تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو میں نے جادو سے شڑکارہ پانے کے لیے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے غلیز حرکت کی ہے دوستو آپ اس بارے میں کمنٹ باکس میں جا کر کہ بتلائیں کہ حقیقی مجرم کون ہے اس کا سابق شوہر شوہر کے خاندان والے گھر والے عامل یا ماں یا پھر سب مجرم ہیں تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا